اسلام علیکم میں ہوں محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جینئس بلال تو آج ہم تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں دیر اسمہیل خان تو وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ کس کام کے سیسے میں جا رہے ہیں وہ آپ کو حافظ بران بتائیں اسلام علیکم علیہ السلام کتنے ویور سانو ریکھ رہے ہو سریک کے ہوئے بھی ہے کتنے ویور سانو ریکھ رہے ہو صحب اللہ علیہ السلام ساری بہت سے دعا ایسا جڑا سفر کر رہے ہیں اللہ پاک سفر نو اپنی برگاچ قبول و منظور فرماوے ایسا جڑا سفر انہ سلاب زدگان واسطے جڑے مصیبہ زدان بیاسران بکھے پیاسے انہ دکو سنہ راشہ اپنے علاقے جمع کیتا ہے ایسا نیگریاں چار اس علاقہ وہاں پچران پکت حجر جو نکل دیاں پیان سب نو دو التجائے حدمت جارجے اس سارے واسطے دعا کرائے اور ایتی راو سلامت راو ہر پاکستانی سلواغ مولا قدم قدم پر ان کو نیکی عطا کرنا یہ کوئی لئے لار یا امیر لوگ نہیں ہیں یہ مدوسط طبقہ کے لوگ ہیں اور محض تیری رضا کے لئے لکنے ہیں اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ من کانا فی حاجت اخیزی کانا اللہ فی حاجت ہے کہ جو اپنی کسی بسمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے تو مولا قریم ان کو قدم قدم پر نیکی عطا کرنا الہال عالمی انکمال میں رزق میں اولاد میں برکت ہے اور رحمت امیر آدم الحمدللہ جی سمان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو ہم گاڑنوں پر بیٹھ چکے ہیں ہم وہاں نکلنے لگے ہیں ہم ہی حوالی ہی حوالی سے آگے جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی ہم دعوت خیل پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہنا کریں دعوت خیل سے آگے ہم نے جائنا ہے دیرہ سمائل خان تو وہ سی پیک کی طرف سے جائیں گے الحمدللہ جی ہم سی پیک پہ پہنچ چکے ہیں تو اب ہم نے سی پیک کی طرف سے جانا ہے پہلے ہمارا ہم سوچ کے جا رہے تھے کہ ایم ایم روڈ کی طرف سے جائیں گے ملدان والی سائٹ سے لیکن یہ سی پیک کی طرف سے جا رہے ہیں یہ تقریباً 20 جاڑی ہیں جو جا رہے ہیں دیرہ ملدان یہ ندرہ سندھ کے پاس ہماری گاڑی کا جو ٹاہر ہے وہ نکل گا ہے الحمدللہ سوارے نبچ گئے ہیں چکے پہنچ کی طرف سے جائیں گے مشکل گاڑی کا ٹاہر ہے ملدان تبک حمد رہاں چکے پہنچ رہاں چکے پہنچ پہنچ چکے پہنچ